اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گزوہ بنوک ریزہ کے بارے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی ایک بڑی جماعت کو قتل کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے اسی روز زہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر گسل فرما رہے تھے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اٹھئے اپنے رفقہ کو لے کر بھمک ریزہ کا رفت کیجئے میں آگے آگے جا رہا ہوں ان کے کلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب و دہشت ڈالوں گا یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منازی کروائی کہ جو شخص سم و اطاعت پر قائم ہے وہ اثر کی نماز بنو کریزہ میں پڑے اسلامی لشکر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بنو کریزہ کی طرف رخ کیا اور بنو کریزہ کے کلوں کا محاصرہ کر لیا اس لشکر کی کل تعداد تین ہزار تھی اور اس میں تیس گھوڑے تھے جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار قاب بن عصد نے یہود کے سامنے تین متبادل تجاویز پیش کی نمبر ایک یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں یہ تجویز پیش کرتے ہوئے قاب بن عصد نے کہا واللہ تم جانتے ہو کہ محمد ہی نبی اور رسول ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ تم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو نمبر دو یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو پھر تلوار سونت کر محمد کی طرف نکل پڑھو اور پوری قوت سے ٹکرا جاؤ اس کے بعد یا تو فتح پاؤ یا پھر سب کے سب مارے جاؤ نمبر تین یا پھر محمد اور ان کے اصحاب پر دھوکے سے سینچر کے دن ٹوٹ پڑھو کیونکہ انہیں اتمنان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منصور نہ کی جس پر ان کے سردار کاب بن عصد نے کہا تم میں سے کسی نے ماں کی کوک سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گزاری بنکریزہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس وافر مقدار میں اشیاء خرد و نوش پانی کے کوئیں اور مضبوط کلے تھے اور دوسری طرف مسلمان خون جماع دینے والی سردی اور بوک کی سکتیاں سہ رہے تھے لیکن جنگ بنی قریزہ ایک آسابی جنگ تھی جہود کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کرتے ہوئے گرج کر یہ اعلان کیا کہ اے ایمان کے فوجیو خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا تھا یا ان کا کلا فتح کر کے رہوں گا چنانچہ حضرت علی کا یہ عصم سن کر بن قریزہ نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے مردوں کو باندھیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو ان سے الگ کر دیا جائے قبیلہ بن قریزہ قبیلہ عوض کے حلیف تھے قبیلہ عوض کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی کرنے کا مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق تمہارا ہی ایک آدمی فیصلہ کرے انہوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے ہے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے جب وہ تشریف لائیں تو قبیلہ اوس کے لوگوں نے انہیں کیر لیا اور نرمی کا مطالبہ کیا آپ کو خموش رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کی اجازت طلب کی اجازت ملنے کے بعد فرمایا میرا ان کے مطلق فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیا جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید تم نے وہی فیصلہ کیا جو سات آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا ہے حضرت سعید کا یہ فیصلہ بنو قریضہ کی خطرناک بد اہدی کے باعث انصاف پر مبنی تھا اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر مدینہ کے بزار میں خندکیں خودی گئیں پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لیا گیا اور سات سو کے قریب یہودیوں کی گردنیں مار دی گئیں موسیقی